تازے میٹر ون آنڈی سپونڈ کے ٹیم کی ہمراہ اس وقت میں موجود ہوں یہ ہے صدر کا علاقہ ڈسٹک ساؤتھ زلہ جنوبی کا یہ ایک بہت بڑا بازار ہے صدر بازار جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے بازاروں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے اور یہاں پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر جیسا کہ ہم سب کے علمے ہیں کہ کورونا وارث کی چوتھی رہر کی شدت جو اختیار کی گئی ہے تو جس کی وجہ سے حکومت سندھ نے بلکہ انسی اوسی کے حکومت فیصلے کے مطابق 26 جولائی سے جو ہے وہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک میں مارکٹ کے اوقات کر دیا گئے ہیں جمعہ اور ادوار کی چھٹی دوبارہ لاغو کر دی گئی ہے جس پہ کہ کراچی کی تاجر بلکہ پورے سندھ اور پاکستان کی تاجر جو ہے اس پہ کافی سے زیادہ سراپا اتجاج بھی ہیں تو ہم آج یہاں موجود ہیں اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کورونا وارث کے باوجود جو ہے کیا شروع تعلیم مارکٹ کے اندر اور مارکٹ کی جو اپنی گیم ہے گیمی ہے وہ کہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور چل کے پھر دیکھیں کہ ایس او پیس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آہ اور سٹی تاجر اتبا کے چیئرمین جو ہے شنجیل کو پلانی بھی ہوں گے اور دیگر جو تاجر رحمہ وہ بھی ہوں گے ہم ان سے ساتھ ایک پشاورت نہیں کرتے رہیں گے کہ ایس او پیس کے حوالے سے جو بھی امال درامت کی کہانی ہے وہ کیا ہے شنجیل صاحب کیا صورتحال ہے مارکٹ کی مارکٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے مارکٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے مہیں تو ایس او پیس کو جدو ہے دیکھیں ایسو پیس پر یہ کہ بہت سے لوگوں نے ویکسینیشن کرانے کے بعد ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کیا کرونا سے سو فیصد بچ چکے ہیں تو یہ ابھی چھوڑی دینے کی ضرورت ہے ان کو کہ جب تک انہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی دی اس پر ماسک کا استعمال زیادہ تھا لیکن جب سے ویکسینیشن کرا لی ہے اس کے بعد لوگوں نے ماسک کا استعمال کم کر دیا یہ جو کہ یہ خطرناک شائن ہے ہم لوگوں سے ہماری جو بات چیت ہو درہی ہے وہ ہم بتا رہے دیکھیں اب یہ حکومت کا کام ہے وہ آمینیس دے کہ ویکسینیشن کے بعد بھی ماسک استعمال کرنا ضروری ہے آپ نے بھی ماسک نے لگایا ہے بھا سر میں تو ماسک ابھی بھول کر آگیا ہے دکان پر بیٹھا ہوا تو وہی رکھے آگیا لگایا ہے بھا تو بیماری خودانہ خاصتہ کر آپ کو پکڑ لے ابھی اب یہ اللہ کی مرضی ہے فیلال تو میں نے احتیاط ہے ضروری مارکت میں چلتے کیمرے گوان ہوتے ہی بہت سارا لوگوں نے ماسک پہن لیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ماسک لوگ نہیں پہنے ہوئے تھے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے اب آپ یہ دیکھیں نا یہ دکان دان ہیدر آئے بھائی جان صاحب علیکم بھائی صاحب ماسک ادر ہے ماسک ماسک میری گیم میں ابھی لگا لیتے ہیں نکال کے ہی تھوک جا یہ جواب ہے کہ ابھی ہم لگا لیتے ہیں نکال کے تو یہ ہے سردہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ایک بہت سی چیزیں دھماغ میں بیٹھ گئی ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ احتیاط کریں بہت سی لوگ آپ کو نظر آنگے اب یہ صاحب دیکھیں ماسک لگا کہ گمڑے ہیں بہت سی لوگ ہیں اب آپ کی سردہ ہے زنی بھی ہے مارکی پہ اندر ہے ہفت بھی ہے جو بیچارہ افورڈ کرتے ہیں جو سمبرزاش کر سکتے ہیں لوگوں نے بہت سی لوگوں لگا لگا ہے کچھ لوگ نہیں لگا ہے تو ماشا اللہ بہت سی لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ کو بچانے کی لیکن بات ابھی تھی ہے مجھے بڑا ایک گاگ اگر بداؤڈ ماسک آتا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں بداؤڈ ماسکے تو ہم نہیں بیٹھتے نہیں جب سے یہ کرونا کا مسئلہ ہوئے جب سے ہم ماسک لگاتے جاتے ہیں اگر گاگ بھینا ماسک آتا ہے تو پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں مجبوری ہوتی بات دفعہ ان سے ہم ڈلنگ کر لیتے ہیں مجبوری کارگ بٹھے ہیں کوئی ماسک نہیں لگایا تم بھی تو کرتے ہم لیکن اب کیا کریں کسٹم پر رہی ہیں یہ پوری مارگیٹ کریم سینٹر کے ناظرین ہم اندر موجود ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سوریتالی ماسک کیوں نہیں لگایا ہے بس لگا رہے ہیں نماز کے لیے نماز کے لیے جا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں شجید گوپلانی صاحب یہ جو نے لگایا ہے مارگیٹ کرنے سے وہی بات آپ کو کہ آپ یہاں وینٹی لیشن کا کوئی نظام ایسا ہے نہیں اب یہ ماسک ایسا نہیں کہ نہیں ماسک لگا ہوا جاتا ہے ابھی ہمیں دیکھ کے لگا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وینٹی لیشن نہیں ہے بات ایسی حفظ بہت ہے حفظ کی ویسے جنہا ساس یہ نہیں آتا مشکلات ہوتی ہیں اب یہاں پر ایک سے دو گھنڈے کھڑے تو ہوتے نہیں ہم صبح گیارہ ویس سے یہاں بہت 6 بہت تک کھڑا ہو رہے ہیں اگر ہم صبح 11 ویسا ہے کہ دو گھنٹے کھڑا ہوتا ہم مارکس کو کور کر سکتے ہیں اب یہ آپ سے دس منٹ پندے منٹ کھڑا ہوں آپ کتھ بولیں گے میں اس کا مارکس ہٹا جتا ہوں پسینے آ رہے ہیں اب یہ مارکس آپ کب تک لگائیں گے آپ مجھے دس منٹ تک انٹریو لیں آپ مارکس نے اٹھائک پھر مجھے بولیں آپ مطلب کہ ہمارے ہمارکیٹیں ہوا کے نظام بہت کم بہت کم نظام ایک ہوا کا ونڈیلیشن نہیں بلکل میں مہدنہ ہو یہ بات ہو ہے اس لیے اب آپ لگا لیں توڑی دیر کے لیے توڑی دیر کے لیے لگا لے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس تمام کی دکان ہے اور یہاں ہم بانجود ہے لیکن یہاں پر ماسک نہیں لگایا ہے تو مدلی بھی کہ بلکل بھی نہیں لگا ہوگا اور اللہ نہ کرے گا کوئی بیماری آجائے میں اٹھی بات نہیں مرنا ہوگا تو اللہ پاک نے اٹھا لینے تو چلتی وہ ٹرک کے سامنے کھڑے ہو جاؤ نا وہ ایک ڈانپل کو جو یہ ہارا میں اسی اٹھو یہ آپ لوگ ماس رکس کون نہیں لگا ہم نے ویکسن لگائی دی ہے ویکسن کے بعد بھی ماس لگانا ضروری ہے ویکسن کا ضروری نہیں ہے ویکسن اپنی جگہ ہے لیکن اس لیے کہ ویکسن ستر فیصد پرک کرتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ ماس لگائیں اس لیے کہ جو جنہوں نے ویکسن لگایا ان کو بھی دوبارہ کرونا ہو گیا ویکسن لگانے کے بعد پھر ویکسن نہیں لگوائے لگائے آپ اس لیے کہ ہنڈیڈ پرسن نہیں ہوگا ستر فیصد سیفٹی اتھی پرسن نہیں ہے اتیات کریں گا لگا لیں گا جس مارکٹ میں آپ خرم ہیں یا وینڈیلیشن کا نظام نہیں ہے اس کے باؤجود بھی آپ نے اچانک سے چھاپا مارا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہنڈیڈ پرسن دکاندار استعمال نہیں کر رہے پھر بھی آپ کو دکاندار آپ کو بولی تھی کہ ویکسن ہونے کے بعد گورنمنٹ کا کام ہے کہ وینڈیز دے کہ مارکٹ اس وقت جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے بیتر گریڈ ہو گئی ہے آپ لوگ جب کوئی گا مارکٹ لگا گا نہیں آتا آپ لوگ کیا کرتے ہو ان سے چھے فٹ کا فانسلہ ان کو بولتا ہے مارکٹ لے کیا ہیں کہتے ہو آپ ان کو بھی کہا ہے تو بولے مارکٹ لگائی بھی یہ ہم آپ کو اوپن مارکٹ میں نہیں میں اندر کی مارکٹ کی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر حفظ کا یہ صورتحال ہے کہ میرے پسینے سے برا حال ہے اس پسینے سے برا حال میں لیکنی طور پر دکاندار جو ہے وہ کس طرح لگائے گا اس کے لئے لگا مارکٹ کیوں نہیں لگایا سر مارکٹ لگانے سے کیا ہوگا یہ بتائیں مجھے ہماری گولڈ میلٹی سیریس نہیں کیا کر رہے ہیں ایک ایک لاکھ کا جلسہ کر رہے ہیں کشمیر اندر جب مارکٹ نہیں ہے وہاں پر مجھے بتائیں ہمارے وزیر آدم خطاب کر رہے ہیں ایک ہاتھ میں مارکٹ لیا ہے لیکن لگایا ہوا نہیں ہے اور تقریر کر رہے ہیں لاکھوں آدمیوں سے انہوں نے کوئی ایسو پیس کا عمل نہیں کیا وہ اگر غلط کام کریں گا آپ بھی کریں گے ہمارے یہاں پر تو نیرالا نا ہر ہمارے یہاں پر ہر چیز نیرالی ہے پاکستان دن نیرالا مطلب یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا پرائیم منسٹر اگر اس کو ابھی نہیں کر رہا تو ہم بھی نہیں کریں گے ساتھ یہ پرائیم منسٹر آپ اور جو ہمارے وزیر آدم صاحب نے جل سے تو جو لاکھوں کے کیے ہیں اور بغیر ماس کے ہی نظر ہیں آوام آوام اسی بھی عمل کر رہے گی نا جو انہوں نے عمل کروا ہے سلام علیکم سر ماس وقت کو نہیں لگایا ماس پیناواتا ذرا ابھی نکل گئے میں نے ابھی بھی لگا لیتا ہوں آپ لگائیں نہ لگائیں مجھے انسپنی ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی وجہ ہوگی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارے اس لگائی سے آتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی گرمی اور گھرات سے ہو رہی نا تو اس لئے اتار دیا ہے ایک اٹموسفیر ایسا ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور تقریباً کراچی کے تقریباً مارکیٹس جو ہیں وہ اسی طرح بنے ہوئے ہیں جس میں کہ وینٹیلیشن بلکل بھی نہیں ہم تو آدھی ہیں بھائی اس روڑوں پہ پھرنے کے لیکن بیرحال مارکس لگایا ہے ایک ہی مارکس تھا کیا جو انہوں نے لگا لیا اور دوسرا مارکس نہیں ہے سبیں مارکس اگرہ جے پہ رکھیں بڑی بات ہے تو کسٹومر ڈیل کرے ہیں یا مارکس لیا گئے بڑے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پسیل نہیں ابھی چھے بجنے والے ہیں تو کیا شروع ٹال کیا ہے کب تک بند کریں گے چلے جی یہ درہ دکھا دیں درہ تھوڑا سا کہ ایساہم دکھاندار جتنے بھی ہیں انہوں نے مانکس کچھ لوگوں Atp oہب نہیں ہوگا جب بیمار ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ حکومت ناکام ہے جناب فلا ناکام ہے وہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو لگر آ رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو اس بات کو مانتا ہوں بلکل ٹھیک ہے موشکل ٹھیک ہے خالی یہ نہیں ہے دکان پر فارو بار کرنا اور بھی تو پریشانیاں ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اب دکانیں کرائے کی ہیں مارکٹ میں ہے نہیں اسیسٹن کمیشر آ کے ابھی سیل کر دے دکان پر کیا کریں گے ہمارے ساتھ یہ تو مسئلہ ہے اب تقریباً تو دکان داروں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے تقریباً اور اب ہم اسیسٹن کمیشر کے ساتھ مل کے تو آپ دکانوں میں ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے ہاں اب یہ اس کے لیے جو ہے لو بنائیں یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مارکٹ ہے کھولی رہے اور ویکسینیشن کروائی ہے تمام مارکٹ دیکھنا ہے ناظرین کہ یہ تھی کنجسٹن مارکٹ ہے کہ یہاں دکاندار بھی جھڑے ہو رہے تھے ان طور پر جہاد ہی کر رہا ہوں گے جس طرح پسینہ مجھے آ رہا ہے یہاں بس پندرہ منٹ میں تو کچھ دکانوں پہ نہیں ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں بھی لیکن یہ کہ سنجید کی نہیں ہے اسلام بھائی نہیں میں مان رہا ہوں سنجید کی تو بلکل نہیں ہے یہ جو آپ کو ماسک بھی نظر آ رہا ہے نا ہو سکتا ہے آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کی آنے کی برکت سے وہ ہوا یہ کہ جب میں آیا ہے نا تھا شرجید کپلانی صاحب ادھر سے آئے آدھر سے آنے کے بعد انہوں نے بولا جلدی جلدی ماسکل کا میڈیا آگئی ہے میڈیا آگئی ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس آئے ہو میری میری وہ بتاتے ہیں بھائی یہ وجوہات ہی ہے آپ لوگ سارے دکاندہ رہے ہیں جی ہاں ہم دکاندہ رہے ہیں کوئی اگر کوئی کہا کہ آپ ماشرہ آگر نہیں آتا تو آپ اس کو کیا انسٹرکشن دیں پابند کرتے ہیں یہ اپنے پاس سے دیتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم اپنے پاس سے دیتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے لیکن بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے سنجیدہ معاملہ ہے جی یہ سہت کے حساب سے ہم اسی کو پابند کرتے ہیں کسٹمر کو بھی اور اپنے آپ کے پر بھی پابند کرتے ہیں پغیر ماسک کے تو انٹری مانا ہے کسٹمر کی بھی یہ اچھی چیز ہے اور ہم لوگ اپنے سیزمین وغیرہ کو ہماری مارکیر کی یونین نے بہت تابند کیا ہوا ہمارے کو شیٹ کرنا ہو ابھی کچھ دکاندار تھے مطلب کہ بہت ہی لائٹر موڈ میں لے رہے ہیں اس کو اور یہ کر رہے ہیں ملہ جلال بھی جانے ایک وہی بات ہے اوینڈنیس دینے کی بات ہے اوینڈنیس آگر دی جائے تو یہی لوگ اس پر حمل درامت بھی کریں گے کاریم سینٹر پچھلے لوگ ڈاؤن میں تین چار دفعہ سیل ہو چکی ہے ایسے سینٹر کمیشنر ہے چھاپا نہیں مارا ہے آپ نے ماسٹر لگایا ہے کیوں لگایا ہے سر بلکل کرونا کی ایسو پیس کی وجہ سے لگایا ہے دکاندار تو کوئی بھی کہہ رہا ہے کوئی کرونا ہو رہا رہا نہیں ہے نہیں ہے نا کیوں نہیں ہے ہم یہ دوسری منزل پر موجود ہیں کریم سینٹر کہ یہاں پر مجھے تو کوئی بھی ماسٹر لگایا ہے نظر نہیں آرہا چونکہ چھے بجنے والے ہیں اس لئے دکانیں بند ہونے کے اوقات آ چکے ہیں اس لئے تباہ دکانیں آجتا ہے اس لئے بند ہو رہی ہیں گرمی کی انتہار اتنی زیادہ ہے ناظرین کے میں آپ سے اندار اگرانوں کے یقین کرے اس پہ سارا آڑ گھنٹے نو گھنٹے ماسٹر لگانا ناممکن سے یہ اچانک لائٹ بھی چلی گئی ہے اور میں خواہ چھے بج گیا اس لئے سے نوہ نوہ دکانوں کے لائٹیں بند کر دی ہیں کہ لوگ اپنے اپنے وہ کر لیں اس لئے اس اندھیرے میں کام کرنا مارے مشکل ہے تو ہم آگے چل کے دیتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں سدر میں ایٹریر مال کے پاس اور اے سی سدر پیوٹر حسان تاریخ میرے ہمراہ ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جو چھے بجے تکیلی مارکیٹ کے بند ہونے کے اوقات ہیں ان اوقات پر دکاندار کس طرح عمل کر رہے ہیں اور کیا سورتحال ہے اور اگر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تو مجیسٹر جو ہے وہ اپنی کاروائی کیا کرتے ہیں آپ کے ایسو پیس کیا ہوں گے دیکھیں میلی تو چھے بجے مارکیٹ کلوئیر ٹائم ہے جس کو ہم نے انشور کروانا ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھے بجے کے قریب مجورٹی آف مارکیٹس جو ہیں وہ کلوز ہو گئی ہیں کیونکہ ہم پچھلے دو دنوں سے جب سے یہ لوگ ڈاؤن نیو ایمپلیمنٹیشن نیو ایسو پیس آئی ہیں ہم اس کو انفورس کروارے ہیں تو اس کا ایک اثر ہے کہ ابھی چھے بجے مارکیٹس آلیڈی کلوز ہیں تو ابھی ہم ایک روٹین چیک اپ کریں گے جس میں پاکستان آرمی پولیس وہ انتظامیاں کے ساتھ جوائنٹ ہمارا ایک وزٹ ہوگا جس میں اگر کہیں پہ ہمیں ایک ایسو پیس کی خلاف ورزی پائی جائے گی تو اس کے خلاف کاروائی کریں گے گوشتہ روز بھی آپ لوگوں نے کاروائی کی تھی گوشتہ روز بھی کچھ جی جی بلکل بلکل کاروائی روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے اور میل لی یہ ہے کہ لوگوں کو تاکہ اس چیز سے سینسٹائز کیا جا سکے جو کرونا کی ایک نئی لہر ہے جو کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لیکن اس میں اگر ہم ایسو پیس بھی عمل کریں گے تو اس سے بچا جا سکتا ہے کچھ ریلیکسیشن دے رہے ہیں کہ ایکورنٹ چھ بجے دوگان بند ہونی چاہیے یا آدھا گھنٹے کا کوئی مارجن ہے نہیں نہیں چھ بجے چھ بجے ایکزیکٹلی چھ بجے کلوز ہوگی مارکٹ دیکھ لیا آپ نے حسان تاریخ صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے جو بات ہے کہ ہم چلتے آکے دیکھیں گے اور آرمی کے اور پولیس کے میں جوان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جیسے کہ دیکھ رہا ہوں گے کہ ایمینے سے بھی ہم کو دکھا رہے ہیں کہ تقریباً چھ بچتے ہی جو ہے دکانیں تقریباً بند ہو گئی ہیں اور دکاندار بھی اور گاہ بھی تمام پھوٹ پاتے ہیں لیکن بیران بندل کے لوگوں کو پرابلم تو ہے لیکن یہ کہ ایک مجبوری ہے لیکن یہ کہ یہ مین مارکٹ ہے کراچی شہر کا اور اس کراچی شہر کے مارکٹ کی وجہ سے جہاں پر کاروائی بھی اسی ساتھ سے زیادہ تیز ہوتی ہے اور تقریباً صدر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہو چکا ہے شام کے چھے بچ چکے ہیں ناسین جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم ایک انوائی ہے ایک انوائی ہے جس میں کہ آرمی کی جوان بھی ہیں پولیس بھی ہے اور اے سی صدر مجسٹریٹ بھی ہمارے ہمرا ہے اور ہم کرونا ایس اپیس پہ مارکٹ میں کس طرح عمل ترامد ہو رہا ہے اس پہ مجسٹریٹ جو ہے وہ ایک دورہ کر رہے ہیں اور ہم اس کانوائی کے ساتھ چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے 99% دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں اور اس بند دکانوں کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں میں پریشانی پھی ہے لیکن بیرال مجسٹریٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کو ایک راؤنڈ لگا رہے ہیں اور راؤنڈ لگاتے ہوئے جو ہے مارکٹی جو کھلی ہوئی ہیں ان کو بند کروانے کیلئے بھی وہ تقویدو کر رہے ہیں تو اپنی مدد کے لیے آرمی کی جوان بھی موجود ہیں اور آرمی کی جوان جو ہے وہ اس پاس کو یقینی بنا رہے ہیں کہ جو مجسٹریٹ کی جو کاویشیں ہیں اس کاویشوں کو اس آفیس طور پر جو ہے وہ عمل درامت کرایا جا سکے یہ ایک جگہ رکھیں ہیں یہاں پر یہ زیبننسا سٹریٹ ہے اور یہاں پر کوئی کاروبار جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں گاڑیاں رکھی ہیں یہ زیبنسا سٹریٹ کی ہم موجود ہیں اور یہاں پر یہ جو شیلڈ بگرہ کی دکاریں وہ دکاریں کھلی ہوئی ہیں جس پر مجسٹریٹ جو ہے یہاں پر موجود ہیں اور ہم دیکھیں اندر بھی کھلی ہوئی ہیں دکاریں دوبارہ دیکھیں درہ ٹائم کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ دکاریں کھلی کرو یہ دکاریں کھلی کرو یہ دکاریں کھلی کرو یہ دکاریں کھلی کرو عمران یہ نوڈ کرتے جاؤ یا سر بھرکی بھرکی دیکھئے دوڑوں پر کھلے چیٹ رسیپر کرو دیکھتے لائٹ آجا بارہ آجا بارہ جو لائٹ لگاو ان کو بھی دونوں شاپس ان کو بھی کھلی کرو بیٹا چلو یہ اندر کرو سامان جلدی سے اندر کرو اپنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھلوز کرو کھلوز کرو شاپ کھلوز کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیو لکڑی کے جو پیسز ہوتے ہیں جس میں مختلف چیزیں ہوتے ہیں ہاں گھونٹ کی دکانیں ہیں دکان کا نام بتانا بھائی چاہے یہ صدر کے علاقے میں موجود ہے ہینڈی کراف بیلڈنگ ہے یہاں پر زیادہ در کام کسی اس کے ہوتے ہیں پرانی چیز ہوگا ہینڈی کراف کا پرانی چیز ہوگا ہوں گا رہا ہے لیور کا کام ہے تھوڑا جیسا کہ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی لاپروائی کی اور اس لاپروائی کا نتیجہ یہ کہ جو دکانیں خیلیتوں سے سیل کر دیا گیا اور اس مارکیٹ میں جو دکانیں بند دی ان کو سیل نہیں کیا گیا کتنی دکانیں سیل ہوئی ہیں چار دکانیں یہاں پرسس کیا ہوگا دوبارہ کھولنے کے لیے یہ جو ہے نا اس میں ہمیں ایفیڈیوٹ دیں گے کہ آئندہ سے جو ایسو پیز ہیں ان کے اوپر یہ عمل درامت کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے پھر یہ ہماری ایک وچ لسٹ پہ آ جائیں گے کہ اگر اس کے بعد بھی دوبارہ بھی یہ کی جو ہے ایسو پیز کے خلاف ورزی پائی گئی تو پھر زیادہ سخت ان کے خلاف دیں گے ایفیڈیوٹ دینے کے چوبیس گھنٹے کے بعد کھول دیں گی یا ایک مقصود بدت ہے اس میں اس میں جو ہے نا وہ چوبیس گھنٹے سے لے کے دو سے تین دن مطلب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا ہے کیونکہ ان کی وائلیشن جو ہے وہ اس میں مینلی تھا کہ فلویر ٹائمنگ کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے تو اس کے اقارڈنگلی جو ہے نا وہ ہم ان کو کریں گے بعض اوقات اگر وائلیشن جرمانے وغیرہ بھی آئے دھوں گے وائلیشن اگر زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس پہ فائنڈ بھی جو ہے نا ان پہ ہم ایمپوس کرتے ہیں جیسا کہ دیکھ لیا آپ نے ناظرین کے جو کہ مجسٹریٹ صاحب نے جو بتایا ہے اور اسی حساب سے جو ہے وہ تقریباً تین دن تک تین دن تک بہتتار گھنٹے عمومن جو ہے پریکٹس ہے کہ تین دن تک جو ہے دکانیں بند رہتی ہیں اسے جرمانے ہوتے ہیں اور اس جرمانے کے بعد جو ہے پھر دکانیں کھولی جاتی ہیں تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پروسس ہے یہاں پر تمام دکان جو تین چار دکانیں جیسا کہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ دکانوں کا سیل کرنے کے بعد صدر کے علاقے میں جو دکانیں کھولی ہوئی تھی اس کے بعد کانوائے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ سے کہ ہماری کانوائے کے ساتھ مجسٹریٹ اے سی صدر اور فوجی جوان ہیں اور ساتھ میں پولیس ہے متعلق ہے تھانے کی اور وہ تمام کی تمام لوگ جو ہم چل رہے ہیں اور صدر کے دیگر علاقے میں بھی دیکھنے دیا رہے ہیں کہ کون کونسی دکانیں اے سو پیس کی خلافرزی کرتے ہوئے کھولی ہوئی ہیں اب تک کہ یہ واضح رہے ہیں کہ حکومت سندھ کی جانب سے جو ہے وہ شام چھے بجے سے تک جو ہے وہ تمام دکانیں بند ہو جانی چاہیے تو لہٰذا جو دکانیں بند نہیں تھی ان کو سیل کیا گیا اور باقی دکانوں کی جانب ہم چل رہے ہیں اور صدر میں ہی یہ موجود ہیں اور صدر میں ہی مجسٹریٹ ایل باتو یقینی بنا رہے ہیں کہ اے سو پیس پر احمد انامد کروایا جائے ما certo ج Abon مجھے سو بے ہیں دیکھت میں去یا ementeاکも ماس کی کوئی ہسمبر آپ لوگ جو ہے نا میں بہت نہیں کر آئے آپ لوگ اپنے گھروانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہو آپ جب بہار سے گھر جاتے ہو نا تو گھرالے تو زیادہ ڈالیں ہوں گے آپ کے نام پتا آئیے گا 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 نور مہت سام موسیقی یہ ناظرین اکبر روڈ یعنی اکبر روڈ جو مورسہلو کی مارکیٹ کی ہے یہ اور یہ کافی کنجسٹنٹ مارکیٹ ہے یہاں آپ مجسٹریٹ داخل ہوئے ہیں یہ صدر کا علاقہ ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کاروائی ہوتی ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکبر روڈ ہے اور اکبر روڈ پہ ہم چل رہے ہیں اور اس اکبر روڈ پہ جو مورسہلو کی سبسوڑی مارکیٹ ہے یہاں پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر اے سی صدر مجسٹریٹ جناب ڈاکٹر تاریخ حسان اور موجود ہیں اس کے علاوہ فوجی جوان ہیں اور تھانے کی موبائل بھی ہے تو یہاں پر آکے دیکھ رہے ہیں کہ دکانے جو ہے سوپیس پر مل کرتے ہوئے چھے بجے تک بند ہوئی ہوئی گا ہے نہیں ہوئی لیکن جو یہاں کارش بتا رہا ہے کہ اکثر دکانے جو تو کھلی ہوئی تھی مجسٹریٹ کو دیکھتے ہیں انہوں نے فوری طور پر شنر بن کرنا شروع کر دیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجسٹریٹ آگے کیا کاروائی کرتے ہیں مجسٹریٹ آگے کیایا کاروائی کردے ہیں آپ کے دیکھتے ہیں کرتے ہیں چنو بھائی راجہ آپ کی پھائیں لوگا پھائی راجہ آپ کے دیکھنے 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 گا اس کو جلدی جلدی کلوز کر لیں کافی کنجسٹنٹ مارکیٹ ہے یہ بہت زیادہ کنجسٹنٹ مارکیٹ ہے جیسا کہ دیکھنا ناظرین کے اکبر روڈ پہ جو یہ دفانے ہیں ان میں ایسو پیس کے حوالے سے جو عمل درابط نہیں ہوا اس کو عمل دروات کرنے کے لئے مجسٹیٹ جو ہے وہ یہاں موجود تھے اکبر روڈ پہ صدر اس پہ ایک دکان جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی لیکن اس کے اندر پبلک موجود تھی تو اس کو چھڑڑ کھول کر انہوں نے ان کی بندوں کو باہر نکالا اور اب اس دکان کو سیل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اور باقی دکانیں تقریبا جو ہیں وہ یہاں کی جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تاریخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں سنجیدکی نہیں ہے دیکھیں جن مجورٹی لوگ تو اپنے طور پر اس سے جو ہے نا سنسٹائز بھی ہیں خیال بھی رکھتے ہیں باقی جہاں تک ایک ہے کچھ لوگ ابھی اس کو غیر سنجیدکی سے لے رہے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ والی جو ایک نیو ویو ہے اس کو پہلے والی ویو سے بھی زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں جو نیا ویرینٹ ہے ڈیلٹا وائرس وہ کافی خطرناک رہا ہے ہے ابھی تک جن جن ملکوں میں اسے اپنے لوگوں میں سنجیدکی نہیں ہے اس کو ایسا لینا ہے جیسے کھیل تماشا ہے آئیڈلی نہیں ہونا چاہیے ہاں بہر آل دیکھیں ایک شکی بنیاد پہ دکان کو کھولنے کیلئے بچیس صاحب نے آرڈر دیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اندر ہے یہ یہ کسی ہے یہاں بھی ایک موبائل اپنی سپیشنٹ کرتے ہیں دو جوان کھڑے کرتے ہیں کسی دیر تک یہ بند رہے گی ٹھیک ہے اب آگے راؤنڈ کرنے چلتے ہیں دو جوان اپنی موبائل یہاں پر کھڑی رکھیں ٹھیک ہے اور میری بار نہیں نہیں یہ سپر پاور ٹھیک ہے اگر یہ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ہم آپ کو کان سیل کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ باری 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 Oh آپ کے دل میں خود بتا رہا ہوںدہ کہ جو ماس نہیں لگا رہا وہ اپنے گھر جا جاتا ہے نا تو اپنے گھر والوں کو نقص خطرے میں ڈال دیتا ہے ہماری استعمالی ذمہ داری ہے معاشرے کا ہر فرد جب تک اس ذمہ داری کا حساس نہیں کرے گا تب تک اس بیماری پہ ہم لوگ کابو نہیں پاس آگے ہم جب باہر سے جاتے ہیں وہ سطح میں بھی possible کہ ہم ایفیکٹیٹیو ہو گیا ہوں تو گھر میں جو جاتے ہیں تو گھر والے بھی وہ ہوتے ہیں چلے جی آگے چلتے ہیں آگے مزید دیکھتے ہیں کہ اکبر روڈ پہ کیا صورتحال جی جی جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بھی صدر میں موجود ہیں یہ پاسکورٹ آفیس کا قریب کا علاقہ ہے اور یہاں پر چونکہ ریسٹورینٹ ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں یہاں پر لیکن صورتحال کیا ہے میں نہیں بتا مجسٹرٹ خود بتائیں گے کیا صورتحال ہے مجسٹرٹ کی اپنی کیا ہے کہ کیوں وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا رہے موسیقی تاری صاحب موسیقی موسیقی جی ناظرین جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ مجسٹرٹ کے ہمراہ ہم اس وقت جو موجود ہیں وہ ہے ایریہ تو وہ ہی ہے کہ پاسپورٹ آفیس ہے صدر پاسپورٹ آفیس کے پاس ہی ہے اور یہاں پر جو صورتحال ہے کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے مجسٹرٹ کی کیا کروائی کر رہا ہے میں اس کو بھی سیل گئے یہ بھی سیل ہوئی ہے اور یہ بھی کھھل گئے یہ جب آئے گا اس کو کہنا ہے دکان اس کی بند ہوگی ہے سیل ہوگی ہے اس کو صرف تلیل لگا لیں دکان نہیں کھلے گی یہ اس کو بتا دینا ہے یہ دکانہ موجود نہیں ہے یہ بھی بھا گیا سب سے بڑی بات ہے کہ کیمرے کے آگ سے میں دکھاؤں آپ کو یہ جی آپ کا جیا ہے کمان ہے وہ بات یہ سیل ہوگی کنگ گھلے گا ٹھیک ہے باتی آجو ٹھیک ہے یہ سیل ہے کلوز ہے اس کا جو بندہ آتا ہے یہاں پہ ایک بندہ رکھ جائے تالہ لگا دے وہ اور اس کو بند کر رکھے آجو موسیقی 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 لاجرین اس وقت ہم موجود ہیں ایمپریس مارکیٹ یہ ایمپریس مارکیٹ کی اردیت کا علاقہ ہے موسیقی 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 ناظرین یہ بھی صدر کا علاقہ ہے اسی صدر ڈاکٹر تاریک حسان ہم میرے ہمرا ہے اور آرمی کی جوان بھی ہیں اور یہاں پا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آؤٹڈور انڈور دونوں بند ہیں آؤٹڈور انڈور دونوں بند ہیں اور اس آؤٹڈور انڈور بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس پہ سکتی ہے کہ شام چھے بجے جگ سمان چیزیں بند ہو جائیں گی تو صرف پارسل جو ہے وہ ہے کہ آپ پارسل دے سکتے ہیں کے قوی جسے ہوتا ہے لیکن یہ کہ نہ آپ اندر کسی کو چاہ پھلا سکتے ہیں کھانے کھلا سکتے ہیں اور نہ باہر تو یہ دکھا ہے ہوتل جو ہے کھلے ہوئے تھے جس پہ ایک مجیسٹیٹ نے کاروائی کی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پا وہ موجود ہیں ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ مجیسٹیٹ جو ہے وہ تمام چیزیں جو چھوڑ چھوڑی تمام چیزیں وہ تمام کی تمام چیزیں وہ اس پہ اندر کروا رہے ہیں اور یہاں پر جو پی وٹل کے اپنے لوگ ہیں وہ اپنی منبابر لگا کے جو ہے وہ پانی کی بوتلیں یا جو چیز بھی باہر پڑھی ہوئے ان کو تمام چیزوں کو وہ اپنی نگرانی میں مجیسٹیٹ جو ہے یہ کام کروا رہے ہیں تاکہ کوئی کسی کی کمزوری نہ رہے اور نہ کوئی کسیم کسیم کی کوئی کوتا ہی رہے اور تمام چیزوں کو اندر آلنے کے بعد وہ فیصلہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ اسے زیل کرتے ہیں یعنی تنبی کرتے ہیں ناظرین میٹرور آنڈی سپورٹ کے ٹین کے امراہ ہم نے کرونا وائرس کی چوتھی لائر جو ٹیلٹر وائرس کہتے ہیں جو اندوستانی اقسام ہیں اور اس کی تیزی سے پھیلتی ہوئی خششے کے نظر حکومت پاکستان نے ان سی او سی نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ فوری طور پر جس پر قابو نہ پایا گیا تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور کراچی خاص طور پر تیس فیصد سے زائد جو ہے اس کی بڑھاوہ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیکن بھی بات ہے کہ اس تمام چیزوں سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں جن میں کہ کاروبار خاص طور پر اور کاروبار کو جو چھوہ چھوٹے سے شام چھوٹے تک بند کرنے کے حکمات دیئے گئے جمعہ اتوار دو دن کی چھوٹی کے حکمات دیئے گئے لہٰذا جو مختلف سب ڈیویجنز ہیں سات ڈیویجنز سات جسٹک کے جتنے بھی سب ڈیویجنز ہیں اس سب ڈیویجنز کے سسٹر کمیشنرز جو ہے وہ وہاں کاروباری کر رہے ہیں کہ چھے بجے کے بعد کوئی دکانے کاروباری اس وقت میں موجود تھے آج ہم جو ہم نے پروکیمرے کے آنکھ سے دکھائی نہیں کر رہے لیکن بہرحال ایسی صدر کے ساتھ جو ہم نے کاروائی کی اس کاروائی کی کلکوشن کرتے ہوئے میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ ایزے منحیس القوم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کوئی سبق حاصل لیں کیا دیکھیں میں اس کے بارے میں جو کرونا وائرس اس کی روک تھام اور اس سے بچاؤ یہ ہم سب کی ایک استماعی ذمہ داری ہے اور اس استماعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے منحیس القوم ہمیں مزید ایفرٹس کرنے کی ضرورت دیفنیٹلی ہے کیونکہ یہ بیماری ابھی ایک فورت ویو کی فارم میں دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے اور وہ ہماری آبادی کو افیکٹ کر رہی ہے تو منحیس القوم گورنمنٹ ایک اپنی پوری کوشش کر رہی ہے جس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز انتظامیاں یہ ہما وقت جو ہے وہ ایس او پیس کو انفورس کروانے کے لیے موجود ہیں لیکن منحیس القوم ہمیں کچھ مزید ایک اس کے بارے میں ہمیں مزید سنسٹائز ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے بارے میں اس کو ہم جلد از جلد کنٹرول کر سکیں میں نے دکھا کہ تقریباً لوگ پڑھے لکھی قوابہ دیئے پڑھے لکھی لوگ ہونے کے باوجود وہ ایک کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتے تو اس سنجیدگی سے نال لینے کے وجہ سے ہمارے پاک آرمی کے جوان انہیں بھی آپریشنل ہونا پڑتا ہے تو مطلب ہی کہ کیا ایسے اختامات مزید کرنا چاہیے حکومت کو جس سے لوگوں میں خوف پیدا ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی خوف سے زیادہ سنسٹائز ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم ویکسین لگوائیں گے ہم باقی جو کرونا ایس او پیز ہیں ان پر عمل درامت کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس بہت بڑے چیلنج سے نبردازمہ ہو سکیں باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اور احتیاط کے طور پر ہمیں وہ تمام چیزیں اپنانی چاہیے جو حکومت ہمیں ایک گائیٹ لائن دے رہی ہے بہرحال میری آپ سے یہ التجار یہی ہے پاک آرمی کے جوان بھی روڈ پر کھڑے ہیں وہ آپ کی لئے کھڑے ہیں وہ آپ کی لئے کھڑے ہیں کہ وہ آپ کو یہ حساس دلائیں کہ آپ برائے مہربانی اپنی زندگی کی حفاظت کریں پولیس کے افران بھی ہیں اور تنام نفری موجود ہوتی ہے اسسسنٹ کمیشنر صاحب خود بھی اس وقت رات کے تقریباً آٹھ بجنے ہیں اور ہم اس وقت روڈ پہ ہیں اس سے اندازہ کر لیں گے کتنی زیادہ سنجیدگی ہونی چاہیے بہرحال میری آپ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اس تمام وبا سے اور اپنے اردگردی لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا وینٹ کرنے کی کوشش کریں پلالیسوں کی زیادہ دیجئے کمیرمنٹین کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے کسی اور پروگرام میں کسی اور جگہ ملاقات ہوگی